لیکن اصل میں جو عبدیقہ کا نقشہ ہے وہ تو یہ کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کی ایٹمک دانس توڑنے کیوں توڑنے انہیں معلوم ہے کہ جب ہم نسجد اقصہ کو گرائیں گے قبط و سغرہ کو گرائیں گے عالم اسلام میں ایک ہیجان تعدا ہو جائے گا طوفان ہوگا عوام کے اندر اور رجوانوں کے اندر اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونیونز کے سوا کس نہیں ہے یہ تنکوں کی طرح پہنچ جائیں گے اور پھر عوام کا نظر جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہاتھ یار ان کے ہاتھ میں آ جائیں شدت پسندوں کے ہاتھ میں لہٰذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے ظاہرش ایجنڈے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصہ عقومت اس اقرب گرائے جائے اس پر طوفان ہو جائے گا تو اس سے پہلے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانس ٹھوڑنا لازم دیں یہ وہ جلد ہے ہوگا کیا یہ تو اللہ کے جو بندور ہے وہ ہوگا دیکھ ان کا نقشہ بہران یہ ہے کہ امریکہ کی اصل اگائن کو پہچاندے کے بعد اس سے الویدائی سلام کیا جائے یہاں سے اپنا پادمار اٹھاؤ یہ ساری جہاں بار ائر پورٹ خالی کرو یہاں جہاں تم نے اڈے بنا دی نہیں ہٹھاؤ یہاں سے اور درور کون کون یہاں پہ سی آئی ہے کروکل کے اخبار بکا ہے ہاں سی آئی ہے اور سپیشل جو ہے وہ کچھ جو جو ہے فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں بلیک وارڈر ہے نہیں یا ایسی ہے یا کیا ہے لیکن یہ سارا کے سارا جو ہے جاسو خلالت دیار اب امریکہ کو انمزائی سلام کہا جائے جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم امریکہ کو یہ نہیں کہا کہ ایسین بم بھارت کو نہیں کہا ہندو بم اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ کہا یہ یہوریوں کا بم اسلامی بم اسی طرح کاش 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 پاکستان کی فوج اسلامی فوج بڑھا ہے اس پاکستانی فوج کو امریکیوں نے روگ بھی کہا روگ آرمی گھنڈ باٹھ ہوں کی گھنڈوں کی فوج ریکار کے لیکار اور ریکارڈ ہے کہ نہیں اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی برسنری فوج کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے تنگھائی آفتہ لوگ ہیں ڈیرڈ بلیئن ڈالر دیتے ہیں تردہ آوازیں آ رہی ہیں انہا لیلہ کو انہا لیلہ کاش کے جیسے ہمارا ایٹم بم اسلامی بم ہے اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج مجھے پورید بلیا کے لیلہ اور وہ جو بعد میں دور آنے والا ہے ابھی پہلا دور تو آئے گا جو بڑے ہمارے لیلک تکالیف کا باعث ہوگا خاص طور عالم عرب کے لیے بہت بڑی تکلیف تکالیف اور بڑا قطر عام بسکر میں حدیث میں صلاح چکا ہوں آپ کو ایک فرندہ اٹھا کرنا جائے گا اور لاشوں کے سے یہ خالی کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں اتر سکے اور ایک جب گنتی کی جائے گی ایک سو میں سے ایک بچا ہے جنہاں جو خط ہو جائے گی یہ سب کچھ آلے والا ہے اس کے بعد ٹیبلز بھی ٹرڈ ہو جائے اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے یک رویو نا سن من المشریق یعنی سنتا تھے مشریقی ملک سے فوجی چلے گی جو حضرت محضی کی حکومت تو جمائیں گی عرب کے اندر تو اس کے لئے تیاری ہماری فوج اللہ کرے یہ فوج اسلامی فوج ہو یہ پاکستانی فوج نہ ہوتے لکھ اسلامی فوج اسلام کی فوج ہے جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج کر جائے یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے یا مقلب القلوب اے دلوں کو پھیر دینے والے ثبت قلوبنا علی ایمان ثبت قلوبنا اللہم وفقنا انو جاہدہ فی سمیلکا بے اموالنا وانفسنا اللہم وفقنا انو قیمت خلاوتنا لابن حالی نبوت فی باکستان اولا وفی کل العالم آخرہ اللہم وفقنا مجاہدہ فی سمیلکا بے اموالنا وانفسنا اللہم ارزوکم شہادتا فی سمیلکا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم تسلیما تسیرا تسیرا اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد مبارکل yer